370 اور 35 اے کو لے کر لگتار سماج جاری ہو اور ایسے جمہو کشمیر کے جو تمام لیڈران ہیں ان کا دلی میں سپریم کورٹ کا رخ جاری ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو تعایا کہ فاروق عبداللہ عمر عبداللہ بھی پہنچے اور سجاد گنی لون صاحب بھی پہلے پہنچے تھے لیکن آج پھر سپریم کورٹ پہنچے ہیں ان کی طرف سے راجی دھون صاحب آرگومنٹ کر رہے ہیں سجاد صاحب آپ آج پھر آئے ہیں آپ کی ہی پیٹیشن پر سماج جاری ہے اس دن آپ یہاں موجود تھے میری آپ سے باتچیت بھی ہو رہی تھی ابھی تو یہ کہ جس طرح سے آرگومنٹ رکھے جا رہے ہیں کیا سیٹسفائی ہیں آپ لوگ نہیں سیٹسفیکشن تو ہے ابھی تو سب وکیل جتنے بھی ہیں دیپوٹا انہیں جو آرگومنٹ رکھے ہوئے ہیں یا ہمارے وکیل صاحب نے تو بھی راجی دھون صاحب نے شروعاتی کی تھی تو انشاءاللہ دلائل تو بہت سٹرانگ ہے ہمارا کیس بہت سٹرانگ ہے بس اللہ کرے نیائی مل جائے نیائی کی تو بات آپ کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے جمہو کشمیر میں آپس میں پولٹیکل پارٹیز میں بٹوارہ دکھائی دے رہا تھری سیونٹے تھرٹی فائیو ہے تو سب کا آپ کا مومنٹ تھا ایک کہ یہ واپس آنا چاہیے بحال ہونا چاہیے میں نے دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے پر چھیٹا کشی کرستے ہوئے سب لوگ نظر آ رہے ہیں کیا اس سے آپ لوگ کی لڑائی میں اختلاف نہیں پڑے گا دیکھیں یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کے آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے نہ وہ پارٹی جانتی ہے نہ وہ مذہب جانتی ہے نہ کاسٹ جانتی ہے وہ دلائل جانتی ہے تو ہم کو امید کرتے ہیں کہ جو دلائل سب وکیلوں رکھے ہیں اس میں انشاءاللہ نہ آئے ملے گا اس کا اور اس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے دوسری طرف سرکار کی طرف سے پہلے دن جو ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم جو بھی مسئلہ کریں گے وہ آئینی طور پر دیکھیں گے اس کا ہم کانسٹیوشنلی چیزیں دیکھیں گے اور کس طرح سے سرکار نے سرکار نے تو کہا تھا کہ وہاں پر پتھر بازی نہیں ہے وہاں پر میلٹینسی کم ہوئی ہے وہاں پر بہت ساری چیزیں ختم ہوئی ہیں اس سب کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں چھوٹی مو بڑی بات نہ ہو لیکن مجھ جیسا نون لائر بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب انہوں نے ایفیڈیوٹ دائر کیا جس میں انہوں نے بولا کہ پتھر بازی بند ہو گئی لانڈر آرڈر تو سپریم کورٹ کا جس دن ریپلائی آیا جب انہیں سپریم کورٹ نے اس پر ایک ٹپنی کی اسے ایک دن پہلے آپ میرا ٹویٹ چیک کیا ہم نے بھی وہی بولا نون لائر میرے کوئی لوگ کا کچھ نہیں پتا کہ کیا بات کر رہے ہو آپ اس کا اور اس کا کیا حال how can you justify کہ صاحب وہاں ہم نے یہ کر دیا کیونکہ اس سے تین سو ستہ you can't justify you have to go in a legal manner you have to go in a constitutional manner so even an all lawyer like me could have seen that جس طرح کے حالات ابھی فلحال جمہو کشمیر میں ہیں اسے آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں نہیں بالکل there is no populism مطلب جو popular government ہے وہ تو ہے نہیں کہیں لوگوں کے مشکل مسائل ہوتے ہیں باقی چیزیں ہوتے ہیں یہ آپ lipstick powder جو یہ make up کر کے آتے ہیں آپ ٹی وی پر دیکھیں وہ چھوڑ دیجئے اصل خوبصورتی تو make up اتارنے کے بعد ہوتا ہے وہ کتنا بیانک ہے وہ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم وہاں رہتے ہیں اور اگر آپ کو اتنا آپ اتنا سمجھتے ہیں کہ جو یہ make up آپ کا اتنا خوبصورت ہے تو election کرائیے آپ کیوں نہیں election کرائے ہیں how is it possible اور جو ہماری بھارت کی جنتہ وہ کیوں چھپ کر کے چلیں میں ان کی جو مرضی ہو کرے کتنا بھی majoritarian ہو but how is it possible کہ پانچ سال ایک اتنی بڑی جو کہ ایک سٹیٹ تھی جو سب سے powerful سٹیٹ تھی اس کا آپ relegate کر کے یوٹی بناتے ہیں اور بولتے ہیں ہم نے election نہیں کرانا ہماری طرف سے کوئی اور ہی بول رہا ہے ہم جانتے ہی نہیں ان کو بلہ آپ چاہتے ہیں کہ election ہونے چاہیے سرکار کہہ رہے سب کچھ normal ہے election commission کے ہاتھ میں ہے سرکار تو کہہ رہے election commission کے ہاتھ میں election commission کو then should take cognizance of these دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کشمیر کو لے کر اب سارے institutions جو ہیں وہ destroy نہیں ہونے چاہیے credibility خراب نہیں ہونے چاہیے institutions کی کہ ایک طرف سے سرکار بول رہی ہے کہ law and order بہت اچھا ہے لیکن election commission بول رہا ہے نہیں کہاں اچھے ہم تو election نہیں کرا سکتے آپ کو لگتا ہے کہ جو election BJP نہیں کرا رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا مانتے ہیں آپ وہ جانتے ہوں گے ان کا اپنا problem ہے میرا اسے لینا دینا نہیں کوئی کسی کی بھی سرکار آئے کالے کتے کی آئے لیکن آئے اس کی جو لوگوں نے وہاں چنا ہوگا کیا آپ لگتا ہے BJP مضبوط ہو گئی ہے بہت سارے issues BJP نے جمہو کشمیر کے ریس کرنی کوشش کی ہے ان سب issues پر election ہوتا ہے تو کیا BJP فل مجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنائے گی نہیں مجھے نہیں لگتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے تو نہیں لگتا ہے کیونکہ سرکار کہہ رہی ہے ہم گجر بکر وال کے لئے کام کر رہے ہیں پہاڑی کے لئے کام کر رہے ہیں پہاڑی کا بل بھی کریں اس میں تو ہم بھی حق میں ہم کان خلاف ہیں تو ہم نہیں تو میں تو ایس سوشل ایل فیر میں نے پہلے سٹیٹ اسمبلی میں جو لوکل بل تھی ریزرویشن کی ہم نے پاس کی تھی ہم تو حق میں ہم کان خلاف ہیں وہ کریں سب کو کساتھ ملا ہے جی ٹوئنٹی ہوا ہے پیتے سال کے بعد محرم کا تازیہ نکلا ہے سرکار یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے یہ سب نہیں نہیں میری بات سنیں جی ٹوئنٹی کیا ٹوئنٹی ہے وہ ایسے ٹوئنٹی تو بہت سارے ٹوئنٹی ہوئے ہیں وہاں ایسا نہیں ہے وہ نہیں don't get missled by that and as I am telling you کہ ایسے موقع پہلے بھی آئے ہیں اور جہاں تک محرم کا جلوس نہ الوکرنے کی وہ تو جو پرانی گارمنٹ سے ان کو دیشوڈ آنسر فورے even I believe یہ تو پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن کیا سرکار کی طرف سے کوئی بہتر کام آپ کو ایک لگتا ہے کہ سینٹر گارمنٹ جمہ کشمیر کے عوام کے لیے یہ کچھ بہتر کیا ہے جس کے ہم فیور میں تھے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے تھا آپ میری بات سنیے جب کوئی چیز ہمیں accept ہی نہیں ہے اس میں اچھے آپ ہوئے کہ کوئی بھی سرکار جب بیٹھے گی تو کوئی کوئی کام تو اچھا ہوگا کوئی فٹپات اچھا بنے گا تو ہم کیوں بولے نہیں اچھا نہیں بنا but overall when you look at it what you give to the people of JNK is not important how you give it to them is important کیا آپ اس کو عزت سے دیتے ہیں کیا یہ وہاں کے نمائندے کرتے ہیں یا آپ باہر سے کوئی آدمی میں نے پہلے بھی بولا کہ یہ ٹوریسٹ کا زمانہ ہے یہ بولنے ٹوریسٹ بہت آئے ٹوریسٹ ہی رول بھی کر رہے ہیں ٹوریسٹ ہی آکے انجوائی بھی کر رہے ہیں ہم تو بائی سٹینڈر ہیں so it's about dignity کھلے شبدوں میں LG کو ٹوریسٹ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں نے نہیں کہا ان کو ٹوریسٹ میں نے پوری ایڈمیسٹریشن کو بولا ہے نصیدی سی بات ہے میں بھی یہاں ٹوریسٹ ہوں کل واپس جا رہا ہوں دلی آیا ہوں تین دن کے لیے تو مقصد یہ ہے کہ you have to understand it's about dignity it's about respect right آپ کھلائیے چاول دی دیجئے لیکن پیار سے دیں ایسے آپ ایسے آپ 370 و 35ے کے لیے تو آپ بھی ڈیٹین کیے گئے تھے کچھ دن آپ بھی بند رہے تھے کچھ دن ہی ایک سال بند ایک سال ایک سال بند رہے اس ایک سال بندی کے دوران آپ کو سوچنا میں لگا کہ 370 و 35ے کے لڑائی ہم اتنی مضبوطی سے بند ہو کر کے لڑ سکتے ہیں نہیں دیکھیں دیکھیں I always knew that there are only two houses one is Supreme Court the other is Parliament Parliament I gave up because یہاں تو محول ہی آلگ ہے یہاں کا sentiment ہی آلگ ہے so Parliament I gave up but Supreme Court I always thought that that is the only place where you can get justice پوری امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ چلیے 370 و 35ے کو لے کر کے پوری امید ہے Supreme Court پہنچے سجاد بنی لون صاحب اور جس طرح سے جس طرح سے لگتار یہ کہا جا رہا ہے کہ 370 و 35ے پر تمام جو ایڈبوکیٹس ہیں پوری طریقے سے آرگمنٹ کر رہے ہیں اور اس سے وہ لوگ خوش اور سنتشت بھی نظر آ رہے ہیں میں تابش کمال اور میرے سیوگی ساجید لگتار آپ کو پل پل کے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور بہت اہم ہے یہ 370 و 35ے کی سنوائی اس لئے پل پل ہمارے ساتھ بانے رہے ہیں